بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر تو دوستو سلسلہ ہے جناب آزاد کشمیر کے ہلیکشن حلقہ وار کی خصوصی ٹرانسپیشن کا تمام تر حلقوں کی تفصیلات تین تیس حلقوں کی آپ کے سامنے پیش کر چکے نواز لیگ اور پیپس پارٹی کے مضبوط حلقے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے اور آپ کے کمنٹ باکس میں جو بڑی فرمایش ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کتنی نشستیں جیتے گی اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کتنی نشستوں میں آگے ہے جیتنے کے پوزیشن میں ہے بلکہ میرا خیال ہے اگر یہ بتا دیا جائے کہ تین تیس جو نشستیں ازاد کشمیر کی ہیں ان پہ کتنی نشستوں میں پاکستان طریقہ انصاف کمپین کے لحاظ سے ویک ہے پیچھے ہے ذرا وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو پھر باقی تمام تر جو صورتحال ہے وہ نستان واضح ہو جائے گی اچھا ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ جب مرکز میں یا اسلامباد میں پاکستان میں جب جس پارٹی کے حکومت ہوتی ہے عام طور پر الیکٹیبلز اس پارٹی کا رخ الیکشن سے پہلے کر لیا کرتے ہیں اور اس مرتبہ ہوا کہ تحریک انصاف میں الیکٹیبلز آئے جناب پی بس پارٹی سے بھی آئے نواز لیگ سے بھی آئے مسلم کانفرس سے بھی آئے ایک تو اس کا شاید زمینی اقائق کے طور پر فائدہ ہوتا ہو لیکن کچھ پیچھے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کے مطابق یہ بھی ہوتا ہے کہ کارکنان کے تنمائن اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض جگہ پر لوگ ٹکٹ جو تقسیم کیا جاتے ہیں اس کو اس طرح سے نہیں مانتے اور بعض دفعہ مسائل بھی ہوتے ہیں تو یہ جو آٹھ ہلکے ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں یہ تقریباً آٹھ کے قریب ہلکے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نسبتاً کمزور ہے اور ذرا پیچھے ہے تین تیس ہلکوں میں اور یہ اوہرحال سارا جائزہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں جناب ال اے فائف بھمبر برنالا یہاں پر جناب پاکستان طریقہ انصاف نسبتاً ویک نظر آ رہی ہے کیونکہ پرویز اشرف جڈ برادری سے پاکستان پیپس پارٹی کے مضبوط امیدوار ہے مقابلہ ان کا کرنل بکار گجر سے ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور انوار الحق جو پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں وہ بھی گجر ہیں گجر برادری کا ووٹ بھی تقسیم ہوگا جڈ برادری اکٹھی ہے اور ویسے بھی مضبوط کینڈیڈیڈ ہیں جناب پیپس پارٹی کے پرویز اشرف یہاں پر طریقہ انصاف نسبتاً پیچھے نظر آ رہی ہے اپنی کمپین کے اندر یہ پہلا حلقہ ہے آگے جناب اگر ہم بڑھتے ہیں تو ہماری نظر پڑتی ہے جناب بارڈر کے ساتھ علاقہ ہے نکیال ل اے نائن یہاں پر نوجوان امیدوار ہے پاکستان طریقہ انصاف کے گزشتہ الیکشنوں میں بھی تھے کوئی دوہزار کے قریب ووڈ ملے تھے طریقہ انصاف کو یہاں پر امیس بردبہ بھی کمپین کے حساب سے ذرا طریقہ انصاف پیچھے ہے کیونکہ سردار نائم مسلم کانفرنس کے ان کا جناب سردار سکندر آیات کے بھائی ہیں کریلوی خاندان سے تعلق ہے ان کا آبائی الکا ہے پھر جاوید بڑھانوی ہے یہاں پر پاکستان بھی بس پارٹی کے مضبوط کینڈیڈ ہیں گزشتہ الیکشن بھی صرف دو ہزار سے بھی کم ووٹوں سے ہارے تھے مسلم نواز کے فاروق سکندر کے مقابلے میں جو کہ اس مرتبہ کیونکہ جو وہ جو جو کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ اس کی جو ہے کہ وہ حمایت کرنے جا رہے ہیں یہ جو سردار کی برادری ہے کریلوی برادری اچھا یہاں پر طریقہ انصاف کے آصف کریلوی ہیں نوجوان امیدوار قدر ویک نظر آتے ہیں اچھا یہ دوسرا حلقہ ہو گیا جناب آگے ہم بڑھتے ہیں تو ال اے بارہ چڑھ ہوئی کا ایریا ہے جناب یہاں پر چودری یاسین پپس پارٹی کے ہیوی ویٹ اور جناب راجہ ریاست مسلم لیگ نواز کے چودری یاسین جناب پچھلا الیکشن بھی جیت گئے تھے حالانکہ نواز لیگ نے حکومت بنائی تھی ان کی ہوا بھی تھی ابائی علکہ ہے چودری یاسین کا یہاں پر شوکت فرید ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے چودری یاسین سات میں سے پانچ برتبہ یہ جیت چکے ہیں حلقہ اور ابائی علکہ ان کا کلاتا ہے یہاں پر بھی چناب فیصل ممتاز راٹھور پیویس پارٹی کے مضبوط کینڈیڈیٹ راٹھور کیونکہ اس سے پہلے راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب ان کے بیٹے ہیں سبزادے ہیں جو صابق عزم رہے ہیں اور چودری عزیز مسلم لیگ نون کے دونوں یہ بڑے کینڈیڈیٹ ہیں اور چودری آمیر نظیر ایڈوکیٹ پاکستان طریقہ انصاف کے یہاں پر بھی گجر راجبود راٹھور سید خواجگان کریشی برادری ہے یہاں پر پاکستان جناب ہمارے سامنے آ جاتا ہے جناب حلقہ ال اے ٹوینٹی ون راولہ کورٹ کا یہاں پر سردار یاکوب خان پیویس پارٹی کے ہیں حاجی رشیدن نواز لیگ کے دونوں جناب بڑے مضبوط امیدوار ہیں اور یہاں پر خطاب عظم پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں وہ اچھی کمپین کر رہے ہیں سرپرائز کر سکتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن بہرحال یہاں پر بھی زمینی اقائے کے مطابق کاغذات کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف تھوڑی سی نستن پیچھے ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آچھا آگے ہم بڑھیں تو ہمارے سامنے ال اے ٹیس پلندری کا حلقہ آتا ہے جناب یہاں پر معاملات کچھ یوں ہیں کہ ڈاکٹر نجیب نکی پاکستان مسلم لینک نواز کے ہیوی ویٹ اور مولانا سعید یوسف یہ جناب جی جو آئی ازاد امید وارج یی جو آئی کے سپورٹ اور پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹر خیر یہاں پر پاکستان طریقہ انصافrad نے سپورٹ کر رہی ہے اس حلقے میں سردار حسین ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اور نسبتاں کمپین میں وہ بھی پیچھے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ایک قسم کا اتحادی سمجھے پاکستان طریقہ انصاف کا اور ایک الکہ ہور بھی ہے خیر وہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے اتحادی ہیں جمہو کشمیری پیپس پارٹی وہاں پر خیر جو ہے وہ یہ اطلاعات ہیں کہ اگر وہ جیتے ہیں تو وہ طریقہ انصاف کا ساتھ دیں گے اچھا اگلا حلقہ جو ہمارے سامنے آتا ہے جناب الے چھبیس ہے وادی نیلم کا یہاں پر جناب پی ٹی آئی کے نون نون لکے راجہ بشیر ہیں اور میاں وحید ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے ان کی پوزیشن بہتر ہے اور اس حلقے میں بھی پاکستان طریقہ انصاف نسبتاً پیچھے نظر آ رہی ہے جناب میاں شفیق ہے یہاں پر جو ہیں وہ ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کمپین میں اپنی پیچھے ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم نواز کا جناب یہ یہاں پر کمپیٹیشن بتایا جا رہا ہے اور یہ حلقہ خیر تقسیم بھی ہوا تھا اچھا آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو اگلا حلقہ جو ہمیں نظر آتا ہے جو آخری حلقہ ان حلقوں کے تین تیس حلقوں کے اندر جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ نسبتاً ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ ویک نظر آتی ہے تو وہ ال اکتیس خوابڑا ہے جناب اور یہاں پر چودری لطیف اکبر ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے اور راجہ ابرار ہے مسلم نواز کے اور راجہ منصور ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے یہاں پر چودری لطیف اکبر صاحب کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے جو پاکستان پیپس پارٹی کے ہیں اور اس حلقے میں بھی جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ نسبتاً نسبتاً اس حلقے کی اوپر جو ہے وہ کمزور نظر آ رہی ہے تو ناظرین اس طرح سے یہ جو حلقے ہم نے آپ کے سامنے رکھے یہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے لے فائف بھمبر برنالہ تحصیل کا جناب لے نائن نکیال اور اس کے بعد جناب پھر لے بارہ چڑھ ہوئی اور پھر جناب اس کے بعد آ گیا حویلی لے سترہ اور پھر جناب آ گیا لے کیس راولہ کوٹ پونچ اور پھر جناب آ گیا لے تیس سدنوتی پلندری یہ آ گیا جناب اور اس کے بعد آ گیا وادی نیلم کا لے چھبیس اور اس کے بعد جناب آ گیا لے کتیس اولڈ لے ستائیس تھا کھاوڑا یہ وہ حلقے ہیں جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے آٹھ کے قریب یہ حلقے ہیں کہ جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نسبتاً جو ہے وہ کمزور نظر آتی ہے ایک دو حلقوں میں سرپرائز بھی کر سکتی ہے یہاں سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ باقی حلقے رہ جاتے ہیں پچیس اور پچیس حلقوں کے میں سے ایک پر جو ہے وہ جمہو کشمیر پیپس پارٹی اور ایک پر مسلم کانفرنس جو ہے وہ نسبتاً سٹرانگ نظر آتی ہے تو اس کے علاوہ جو دیگر تئیس حلقے ہیں وہاں پر میری کلکولیشن کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف اس وقت جو ہے وہ اپنی کمپین میں آگے ہے یعنی تین تیس میں سے تئیس نشستیں پاکستان طریقہ انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی کمپین کا ٹیمپو اگر یہ اسی طرح سے قائم رکھتی ہے تو یہ تین تیس نشستیں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتی ہیں اور اس کے مختف ایلیمنٹس ہیں مختف اناثر ہیں ایک تو ڈیفرینٹلی وہی ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت بھی ہے اسلامباد کے اندر پاکستان کے اندر اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہیے کہ جس کی مرکز کے اندر حکومت ہو دوسرا پاکستان طریقہ انصاف کے پاس جہاں پر الیکٹیبلز بھی ہیں تیسرا پاکستان طریقہ انصاف کا ایک اچھا خاصہ ووٹ بینک بھی ہے اور لوگ جو ہیں وہ تبدیلی کے سفر کو اپنانا بھی چاہتے ہیں بلکل پاکستان کی طرح یہ تین چار اہم ترین وجوات ہیں جن کی بنا پر باقی جو میں نے آپ کے سامنے ہلکے رکھے ہیں اگر آپ کہتے ہیں بلکہ میں اب ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں جیسا کہ الے ون الے ٹو الے تھری الے فور الے فائف نہیں الے سکس میں بلکل مقابلے پہ ہے جناب اسی طرح الے سیون الے ایٹ الے نائن الے ٹین اسی طرح الے الیون لیکن آگے پھر ٹویل پہ نہیں ہے جناب اچھا الے تھرٹین میں بھی جناب اسی طرح بلکل مقابلے پہ الے فورٹین الے ففٹین الے سکسٹین سیونٹین کے اوپر جناب ذرا پیچھے ہے الے ایٹین کے اوپر جناب بلکل یہاں پر بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف مقابلے میں ہے اچھا الے نائنٹین کے اوپر بھی جناب بلکل مقابلے میں ہے اچھا ل اے ٹوینٹی جو ہے یہاں پر جمہو کشمیر پیپس پارٹی ہے تحریک انصاف نسبتاً پیچھے ہے لیکن مقابلہ جمہو کشمیر پیپس پارٹی کے ساتھ یہ مقابلے کے اندر ہے خیر اگر یہ نشست وہ ہارتی بھی ہے یہ وہی نشست ہے جس طرح میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ ایک جمہو کشمیر پیپس پارٹی بھی جو ہے وہ جیس سکتی ہے تو یہ جناب آپ کے سامنے ہم نے رکھی جناب تمام تر جو ہیں اس کی تفصیلات اور ان تفصیلات کے مطابق پاکستان طریقے انصاف جو ہے وہ کم اس کم تین تیس میں سے تیس جو نشستیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور آٹھ نشستیں ایسی ہیں جہاں پر وہ اپنی کمپین میں اس وقت جو ہے وہ خاصی پیچھے نظر آ رہی ہے باقی پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور جو دوست یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ مسلم کانفرنس یا جمہو کشمیر پیپس پارٹی کے حوالے سے بتائیں تو جمہو کشمیر پیپس پارٹی کے حوالے سے تو جناب میں نے آپ کے سامنے ان کا جو ہلکہ ہے وہ رکھ دیا وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ جناب وہ اس کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں وہ جناب ہلکہ ہے سردار حسن عبرہیم کا اور لے بیس ہے یہ جمہو کشمیر پیپس پارٹی ہے جناب یہاں پر اور جو لوگ اس کے متعلق جاننا چاہ رہے تھے کہ کہاں پر جناب وہ آگے ہیں اچھا اسی طرح لے فیفٹین جو وستی باغ ہے یہاں پر سردار تنویر علیہ السکم کہا جا رہا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے راجہ یاسین ہے یہاں کے وہ بھی ایک مضبوط کنڈیٹ ہیں اور پھر لے فورٹین غربی باغ جو ہے یہاں پر سردار عطیق ہے مسلم کانفرنس کہ یہ مسلم کانفرنس کہہ رہی ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سردار عطیق جو ہیں وہ نسطن مضبوط ہیں لیکن یہاں بھی ان کا مقابلہ پاکستان طریقہ انصاف ہی کے ساتھ ہے یعنی کہ جمہو کشمیر پیپس پارٹی اور مسلم کانفرنس جہاں پر مضبوط ہیں ان دونوں جگہوں پر بھی ان کا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہے یعنی لے فورٹین غربی باغ یہ مسلم کانفرنس ہے یہاں پر اور اسی طرح جناب اگلا میں نے بتایا تھا لے ٹوینٹی راولہ کوٹ پونچ جہاں پر میں نے جناب سردار خالد ابراہیم صاحب کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا یہاں پر بھی پاکستان طریقہ انصاف جب مقابلہ میں ہے یعنی ان دونوں نشستوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ نشستیں جو ہیں وہ پچیس بھی ہو سکتی ہیں اور اگر یہ دونوں نشستیں پاکستان طریقہ انصاف ہارتی بھی ہے تو یہ اتحادی ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے اور اس کے بعد ان کی نشستوں کی تعداد پھر جو ہے وہ پچیس تک پہنچ سکتی ہے اور باقی جو نشستیں ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی پھر جو آٹھ نشستیں بچتی ہیں اس میں سے تین سے چار تین تین میرا حالہ پاکستان مسلم نگنواز اور پانچ کے قریب جو ہے وہ پاکستان پی بس پارٹی حاصل کر سکتی ہے یہ تین تیس نشستیں میں نے آپ کو بتائیں آزاد کشمیر کے حوالے سے اور باقی جو بارہ نشستیں ہیں ان کا حوال پھر کسی ویڈیو میں بتائیں گے جو کہ پاکستان کے اندر ہیں جو کہ جمہو کشمیر کے مہاجرین کے حوالے سے ہیں تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹس الیکشن کے حوالے سے پچیس جولائی کو ہونے جا رہا ہے کمپین بلکل اروج پہ ہے ختم ہونے کے قریب ہے عید کے دنوں میں آخری زور تمام امیدوار لگائیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کتم میں حاضر ہوتے ہیں اللہ نکے پاکستان